دوستو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ چاہ رہا ہے تو کیوں نہ اسی بارے میں بات کی جائے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہر دو سال بعد ہوتا ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار بیس میں ہونا تھا لیکن کوویڈ نائٹین کی وجہ سے اسے دوہزار اکیس تک ملتوی کر دیا گیا کرکٹ سے چاہے ہم جتنا بھی پیار کیوں نہ کر لیں کچھ حقائق ایسے بھی ہیں جو کہ ہماری نظر سے اوجل ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں جیسا کہ اسٹریلیا سب سے پہلے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں کس کمزور ٹیم سے ہارا سب سے زیادہ ٹوٹل کس ٹیم کا ہے وغیرہ وغیرہ تو بغیر پٹرول کی قیمت بڑھائے ویڈیو شروع کرتے ہیں فیکٹ نمبر ایک تیس ترین سینچری جمعیکہ کے کرکٹر کرس گیل جو کہ بولرس کے لیے ایک برا خواب ثابت ہوتے ہیں ہماری آج کی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے حقائق کی فیرس میں پہلے نمبر پر ہیں دو ہزار سولہ میں کرس گیل نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں اپنی تیس ترین سینچری بنائی جب وہ انگلینڈ کے خلاف صرف اٹھالیس گیندوں پر کھیر رہے تھے دو ہزار ساتھ میں جب کرس گیل جنوبی افریقہ کے خلاف کھیر رہے تھے تو انہوں نے صرف ستاون گیندوں پر ایک اور سینچری بنائی فیکٹ نمبر دو تیس ترین ففٹی انگین کرکٹر یوراج سنگھ بھی اس لسٹ میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب رہے یوراج سنگھ نے ٹوی ٹینٹی ورلڈ کپ میں تیس ترین ففٹی بنانے کا ریکارڈ اپنے نام کیا انہوں نے دو ہزار ساتھ میں صرف بارہ گیندوں پر پچاس رنس بنائے جب وہ انگلینڈ کے خلاف کھیل رہے تھے بونس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ فیکٹ دو ہزار ساتھ میں یوراج سنگھ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں ایک اور میں چھے چکے لگانے والے پہلے کھلاڑی بن گئے فیکٹ نمبر تین زیادہ رنس محیلہ جی وعدنے نے تمام ایڈیشن میں ایک ہزار سولہ رنس بنائے وہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ رنس بنانے والے کھلاڑی بن گئے انہوں نے یہ کارناوہ 31 میچوں میں 39.07 کی عصد سے حاصل کیا فیکٹ نمبر چار سب سے زیادہ فیکٹیں ویسے تو اب بوم بوم لالہ کے نام سے جانے جانے والے پاکستانی سٹار کرکٹر اپنے بیٹنگ کی انداز اور چھکوں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں لیکن وہ دوسرے بلے بازوں کی وکٹیں اڑانے میں بھی پیچھے نہیں رہے شاہد افریدی کے پاس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے کا ریکارڈ ہے انہوں نے صرف 34 میچوں میں 23.25 کی عصد سے 49 وکٹیں حاصل کی فیکٹ نمبر 5 سب سے زیادہ ڈیس میسل مہیندرا سنگھ دھونی انتہائی باصلاحیت بلے باز اور وکٹ کیپر ہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ ڈیس میسل کا ریکارڈ دھونی کے پاس ہے جو کہ 32 ہے وہ واحد وکٹ کیپر ہیں جنہوں نے اپنے کریئر میں سو بین الاقوامی سٹاپنگ لگائے فیکٹ نمبر 6 ہر کھیل میں کپتان ایک اور دلچسپ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ حقیقت کپتان مہیندرا سنگھ دھونی ٹی ٹونٹی تاریخ کی دنیا کا واحد کھلاڑی ہے جس نے ہر کھیل اور ہر ایڈیشن میں 33 میچوں میں ٹیم کی کپتانی کی دھونی نے 2007 سے 2017 تک محدود اور فارمیٹ اور 2008 سے 2014 تک ٹیسٹ کرکٹ میں ہندوستانی ٹیم کی کپتانی کی ایک نمبر 7 سب سے زیادہ ٹوٹر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ 6 وکٹوں پر 260 سکور سری لنکا نے کینیا کے خلاف بنایا جہاں کینیا نے مجموعی طور پر صرف 88 رنز بنائے سری لنکا نے 2007 میں یہ میچ 172 رنز سے جیتا تھا ٹیم کی ہار ہو یا جیت اصل جیت تو کرکٹ کی ہوتی ہے لیکن ریکارڈز کچھ اس طرح کہتے ہیں کہ ایشن ٹیم سری لنکا نے سب سے زیادہ ٹی ٹوٹر ورلڈ کپ میچز میں جیت حاصل کی جو کہ باعث ہیں بنگلہ دیش کو سب سے زیادہ ہار کا سامنا کرنا پڑا اور بنگلہ دیش نے ٹوٹل 19 میچز ہارے سری لنکا پہلی ٹیم ہے جس نے تین فائنل کھیلے اور 2014 میں بھارت کو شکست دے کر صرف ایک ٹی ٹوٹر ورلڈ کپ جیتا فیکٹ نمبر نو اسٹریلیا کی ہار اسٹریلیا جیسے دنیا کرکٹ کی طاقتور ترین ٹیم میں سے ایک مانا جاتا ہے وہ 2007 کے ٹی ٹوٹر ورلڈ کپ کرکٹ کی سب سے کمزور ٹیم سے ہار گئی اسٹریلیا کو ٹی ٹوٹر ورلڈ کپ اس کے علاوہ پہلا ٹورنمنٹ 2007 میں منقض ہوا تھا جہاں بھارت نے فائنل میں پاکستان کو شکست دی اور پہلا ورلڈ کپ جیتا تھا ٹی ٹوٹر ورلڈ کپ میں سب سے کامیاب ٹیم کونسی ہے تو بتاتا چلو کہ ویسٹ انڈیز جس کے پاس دو ٹائٹل ہیں وہ اس وقت ٹی ٹوٹر ورلڈ کپ کی سب سے کامیاب ٹیم ہے ٹی ٹوٹر ورلڈ کپ کے اب تک کے 6 ٹورنمنٹ کھیلے جا چکے ہیں دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو میں کچھ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ کرنڈ ورلڈ کپ میں آپ کی فیورٹ ٹیم کونسی ہے مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے خدا حافظ رکھ لیے یہ تیری حسل این منوپلی ہے رکھ لیے یہ بات میں نے لکھے رکھ لیے